اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر نائن کا ٹاپک دائی فریکشن گریٹنگ تو سٹوڈنٹ دائی فریکشن کو اس سے پہلے ہم ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں کہ دائی فریکشن بیسیکلی جب لائٹ کسی اوبسٹیکل سے ٹکرانے کے بعد بینڈ ہو جاتی ہے تو اس پروسس کو ہم دائی فریکشن کا نام دیتے ہیں ابھی ہم پڑھیں گے دائی فریکشن گریٹنگ کہ دائی فریکشن گریٹنگ تو اس کے لئے ہم نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے دائی فریکشن گریٹنگ ایک گلاس پلیٹ دائی فریکشن گریٹنگ بسیکلی کہ ایک گلاس پلیٹ ہے ٹھیک ہے دائی فریکشن گریٹنگ ایک گلاس پلیٹ ہے جس کے اوپر لارج نمبر آف کلوز پرلیل ایکوی دیسٹینس سلیٹس ہوتی ہیں مطلب کہ آپ کے پاس کوئی ایک گلاس پلیٹ ہے تو اس کی سائیڈ کے اوپر جیسے یہ آپ کے پاس کوئی گلاس پلیٹ ہو تو اس کی سائیڈ کے اوپر اگر ہم اس کو رب کر دیں ٹھیک ہے مکینیکلی مین کے کسی ایک مشین کے تھوو یا کوئی ایسا پروسس کر کے کہ ہم اس کی جو سائیڈ ہے جو پہلے تو بالکل سموتھ تھی لیکن مکینیکلی اس کو رول ڈاؤن کرنے کے بعد اس کے اوپر نمبر آف سلیٹس بنگی عام لفظ میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر خراشیں جب ہم ڈال دیں گے تو وہ بیسیکلی سلیٹ کا کام کریں گی ٹھیک ہے اور ہر ایک سینٹی میٹر کے اندر یعنی کہ اگر وہ جو سلیب ہے گلاس سلیب ہے اس کی اگر کوئی ہمارے پاس ایک لینٹھ لائی کرتی ہے تو پر سینٹی میٹر ایک سینٹی میٹر کے اندر ہم وہ جو نمبر آف لائنز ہیں وہ جو نمبر آف سلیٹس بناتے ہیں وہ فور ہنڈرڈ سے فائیو تھاؤزنڈ لائنز آف سلیٹ ہم وہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہم ڈائفریکشن گریٹنگ کا نام دیتے ہیں اچھا اب ڈائفریکشن گریٹنگ کو بیسیکلی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا کونسپٹ لے لیتے ہیں ینگ ڈبل سلیٹ ایکسپیرمنٹ سے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک سلیٹ یوز کرتے ہیں اور اس سلیٹ میں سے جب لائٹ نکلتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لائٹ ان دی فارم آف ریز یہاں سے پھیلنا شروع کرتی ہے اور پھر ان دو سلیٹ میں سے پاس کرتی ہے اور ان سلیٹ میں سے آگے فردر یہ جو لائٹ کی ریز ہیں یہ اس طرح سے پھیلنا سٹارٹ کرتی ہے اور پھیلتے ہوئے اس سکرین کے اوپر پہنچتی ہیں اور سکرین کے اوپر آپ کو اس کا جو پیٹرن ملتا ہے وہ ان دی فارم آف میکسیما اور منیما کی فارم میں ملتا ہے مین کے برائٹ اور ڈارک فرنجز کی فارم میں ملتا ہے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لارج نمبر کے اندر ہمارے پاس برائٹ اور ڈارک فرنجز بن رہی تھی جیسے یہ اوپر وائٹ ریجن ہے اس کو ہم برائٹ فرنج کا نام دیتے ہیں اس کو ہم ڈارک ریجن کا نام دیتے ہیں یہ ڈارک فرنج کا نام دیتے ہیں یہ پھر برائٹ یہ ڈارک اس طرح سے ہمارے پاس ایک پیٹرن بن رہا تھا برائٹ اور ڈارک فرنجز کا یا میکسیما اور مینی ماس کا اچھا سٹوڈنٹ اگر ہم تھوڑا سا ایسا کریں کہ سلٹس کی تعداد کو بڑھا دیں یعنی کہ یہاں پہ ہم ایک سلٹ جس میں سے لائٹ کو انٹر کریں گے اور فردر اس کے آگے اب ہمارے پاس تین سلٹس ہیں ایک دو اور تین اچھا ان تین سلٹس میں سے جب لائٹ گزرے گی تو لائٹ کی وہ ویوز گزرنے کے بعد جب سامنے پڑی ہوئی ویوز سکرین کے اوپر پہنچیں گی تو وہاں پہ سکرین کے اوپر اب دوبارہ سے پیٹرن بنے گا میکسیما اور مینی ماہ کا لیکن تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا اس پیٹرن کے لحاظ سے کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا ڈارک بینڈ تھا اس کی وٹھ کو دیکھیں اور یہاں پہ جو ڈارک بینڈ ہے اس کی وٹھ کو دیکھیں یہاں پہ ڈارک بینڈ کی وٹھ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے یہاں پہ برائٹ بینڈ کی وٹھ تھی جو مطلب کہ ایک نارمل وٹھ تھی اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ برائٹ جو فرنج ہے یا برائٹ جو میکسیما ہے اس کی فرنج کا جو سائز ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ بنی کہ جب ہمارے پاس یہاں سے تین سلٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو تین نمبر آف ویوز جب جا کے ملیں گی تو بہت کم پرابیبلیٹی ہوگی کہ کسی پوائنٹ پہ جا کے وہ تینوں ویوز کا کرسٹ یا طرف آپس میں میٹ کریں ٹھیک ہے جیسے ہم ایک سیمپل ایگزمپل لیتے ہیں کوئی اگر ایک کوئی مسئلہ ہے دو لوگوں کے درمیان تو میبھی وہ اس کو جلدی سے سلجا لیں کوئی ایک دوسرے کی بات کو مان کے یا جیسے بھی کر کے وہ جلدی سے اس مسئلے کو نبٹا سکتے ہیں اگر وہ مسئلہ تین لوگوں کے درمیان شیئر کیا جاتا ہے تو تین لوگوں کے اب رائے میں بھی اگر دو ایک بات پہ مان رہے تھے تو تیسرے والا اس کو نہ مانیں یا اگر ایک کوئی مان رہا ہے تو دو نہیں اس کو مان رہے ہیں تو من کے اب وہ پرابیبلیٹی اب بڑھنی شروع ہوگی یہ وہ مسئلہ یعنی کہ زیادہ دیر کے ساتھ جا کے حال ہوگا تو کچھ اسی طرح کا پروسس یہاں پہ بھی آتا ہے کہ اب یہاں پہ تین نمبر آف ویوز بن گئی ہیں تو تینوں ویوز کا کرسٹ جس پوائنٹ پہ جا کے ملے گا وہاں پہ آپ کی بنے گی برائٹ فرنج یا میکسیما بنے گا اب یہ جو میکسیما ہوگا اس کی وڈت تو کم ہوگی لیکن یہ شارپ ہوگا یہاں پہ انٹینسٹی زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں پہ تین لائٹ کی ویوز آپس میں مل رہی تھی رائٹ فرنجز ہیں وہ تھوڑا سی شارپ ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈارک فرنجز ہیں وہ تھک ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح اگر ہم این نمبر آف سلٹس لے لیں اب دیکھیں ہمارے پاس پہلے دو تھی پھر تین اب ہم نے کچھ این نمبر آف سلٹس لے لی اب ان این نمبر آف سلٹس سے فرض کر لیں اگر ہم ان کو دیکھیں وان ٹو تھری فور فائف سکس اور سیون سیون نمبر آف سلٹس ہیں اس کا مطلب کہ یہاں سے جو سیون ویوز کا ریئیٹ ہوں گی ان سیون ویوز کا کرسٹ جس پوائنٹ پہ جا کے ملے گا وہاں پہ ہمارے پاس میکسیما بنے گا یا برائٹ فرنج بنے گی ادروائز ڈارک فرنج بنے گی مطلب کہ ڈارک فرنج کی پرابیلٹی زیادہ ہوگی ایز کمپیر ٹو برائٹ فرنج کے یعنی کہ برائٹ فرنج تو صرف اسی صورت میں بنے گی جہاں پہ ساتوں ویوز کا جو کرسٹ ہے یا ٹرف ہے آپس میں وہ میٹ کرتے ادروائز زیادہ پرابیلٹی کس کی ہوگی ٹرف کی ہوگی سوری جو ڈارک بینڈ اس کی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ڈارک بینڈ ہے اس کی تکنس بڑھتی جا رہی ہے لیکن جو برائٹ بینڈ تھا یہ جو آپ کو درمیان میں وائٹ لائن نظر آ رہی ہے اب اس کی تکنس اور کم ہوگی ہے یہ اور شارپ ہوگی ہے تو کچھ اسی طرح کا بیہیوئر ابھی ہم ڈائی فریکشن گریٹنگ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایک یہاں پہ سلٹ یوز کیا ہے اور اس سلٹ میں ہم این نمبر آف سلٹس لے رہے ہیں اس کو سٹیڈی کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہم نے سیون نمبر آف سلٹس لی اس ڈائی فریکشن گریٹنگ ٹاپک کو سٹیڈی کرنے کے لئے تو دیکھیں کہ ہم ایک لائٹ یوز کر رہے ہیں مونوکرومیٹک لائٹ مونوکرومیٹک سورس ہے میں ان کے ایک ہی کلر کی لائٹ ہے اور اس لائٹ کو ہم جب سلٹس سے انٹر کرتے ہیں تو انٹر کرنے کے بعد ہم اس لائٹ ریز یہ جو لائٹ ریز انٹر ہو رہی ہیں ان کے سامنے کنویکس لینز کو پلیس کرتے ہیں اس کنویکس لینز کا کام کیا ہوگا کہ ساری آنے والی لائٹ کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کنورج کر دے گا اور اسی پوائنٹ پہ آپ کی برائٹ فرنج بنے گی یا اسی پوائنٹ پہ آپ کا میکسیما بنے گا یعنی یہ جو ہمارا پوائنٹ پی ہے یہ ہمیں یہاں پہ پروائیڈ کرے گا میکسیما لیکن کس صورت میں کہ اس پوائنٹ کے اوپر جتنی بھی نمبرہ ویوز آ رہی ہیں ان سب کا جو کرسٹ ہے وہ کرسٹ کے ساتھ ملے گا یا ٹرف ٹرف کے ساتھ ملے گا تو تب ہی جا کے آپ کا یہ جو پوائنٹ پی ہے کا نام دیں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فسٹ آرڈر میکسیما بیسیکلی ہوتا کیا اور بنتا کیسے ٹھیک ہے جی تو اس کو سمجھنے کے لیے سٹوڈنٹ اگر ہم ایسا کریں کہ یہ جو لائٹس یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کے اس لینز تک پہنچ رہی ہیں تو ان کی لینز ڈیفرنٹ مین کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائٹ پہنچ رہی ہے اور سیون والی جو لائٹ ہے وہ یہاں سے یہاں تک پہنچ رہی ہے تو سیون والی لائٹ زیادہ ڈسٹنس کور کر رہی ہے ایس کمپیر ٹو ون کے ہم نے ایک پرپینڈکولر لائن لگا دی اور پرپینڈکولر لائن اس لیے لگائی تاکہ یہ آگے جو ویوز آ رہی ہیں ان کی جو لینٹ ہے وہ سیم ہو جائے اب بیسیکلی یہ پاتھ ڈیفرنس کا ایریا آ رہا ہے جس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ کتنے پاتھ ڈیفرنس سے ایک ویو کے اندر دوسری ویو ایڈھ ہو رہی ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں میکسیما پروائیڈ کر رہی ہے اس میکسیما کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ ہماری فسٹ جو لائٹ رہی ہے وہ اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے سیکنڈ جو لائٹ رہی ہے وہ اس پوائنٹ سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن اس کا جو بیک ورڈ اس کا جو پاتھ ڈیفرنس وہ دیکھیں کہ ون لیمڈا کے پاتھ ڈیفرنس سے جو ایک ویو ہے وہ دوسری کے اندر ایڈ ہو رہی ہے مطلب کہ ٹو والی جو ویو ہے وہ ون والی ویو کے اندر کتنے پاتھ ڈیفرنس سے ایڈ ہو رہی ہے ون لیمڈا پاتھ ڈیفرنس سے ایڈ ہو رہی ہے اسی طرح اگر دوسری ویو کے اندر دیکھا جائے تیسری ویو کیسے ایڈ ہو رہی ہے تو دوسری ویو کے اندر جو تیسری ویو ہے یہاں سے یہاں تک اگر دیکھا جائے یہ تو دونوں سیم ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری ویو کے اندر تیسری ویو ون لیمڈا کے فیس ڈیفرنس سے دوبارہ ایڈ ہو رہی ہے سوری پاتھ ڈیفرنس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پھر تھرڈ اور فورتھ کا کمپیریزن دیکھیں تو فورتھ والی جو ویو ہوگی وہ تھرڈ والی ویو کے اندر دوبارہ سے ون لیمڈا پاتھ ڈیفرنس کے ساتھ ایڈ ہوگی یعنی کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ویو پیٹرن بنے تو دیکھیں یہ جو دو ویوز ہیں یہاں تک یہ تو اسی کے ساتھ آ جائیں گی یعنی کہ جو تھری والی ویوز تھی اس میں بھی دو ویو لیند تھی فور والی میں بھی یہاں سے لے کے یہاں تک دو ویو لیند ایڈ ہوگی ایک اضافی ویو لیند یہ والی بن رہی ہے اس کا مطلب کہ ہر ایک ویو لیند کے اندر یا ہر ایک لائٹ رے کے اندر جو دوسری لائٹ رے ہے وہ ون لیمڈا پاتھ ڈیفرنس کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے تو ہم نے یہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے اندر دیکھا تھا کہ اگر ایک ویو کے اندر دوسری ویو زیرو پاتھ ڈیفرنس سے ون پاتھ ڈیفرنس سے یا ٹو لیمڈا پاتھ ڈیفرنس سے ایڈ ہو تو ہمارے پاس بنتی ہے constructive interference otherwise ہمارے پاس destructive interference بنتی ہے جیسے اگر دو waves ہم لیتے ہیں کسی اس point پہ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو waves ہیں تو دونوں zero سے ہی start ہو رہی ہیں ان کا path difference zero ہے تو ان سے ہمارے پاس جو interference ہوگی وہ بنے گی constructive interference یا آپ کے پاس ایک wave zero سے start ہو رہی ہے اور جو دوسری wave ہے وہ کسی lambda difference path sorry path difference one lambda سے start ہو رہی ہے یعنی کہ یہ path difference اب ہم نے add نہیں کیا ہماری wavelength یہاں سے start ہو رہی ہے تو ابھی بھی جو ہمارے پاس interference ہوگی وہ constructive interference ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ zero path difference one path difference یا two lambda path difference سے جب کوئی ایک wave دوسری کے اندر add ہوتی ہے تو اس سے ہمارے پاس constructive interference بنتی ہے تو مطلب یہ کہ اس point کے اوپر ہمارے پاس جو first order maxima بنے گا اچھا maxima تو بن گیا ہمیں یہ چیز پتا چل گی کہ سارے جو ہماری waves آ رہی تھی ان کے crust یا trough اس point پہ meet ہوئے تو ہمارے پاس ایک dark sorry bright fringe تو بنے گی لیکن ہم نے اس کو first order maxima کا نام کیوں دیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک wave کے اندر دوسری جو wave add ہو رہی ہے وہ one lambda کے path difference سے add ہو رہی ہے تو جب ہر ایک wave کے اندر دوسری wave one lambda path difference کے ساتھ add ہوگی تو ہمارے پاس جو fringe بنے گی اس کو first order maxima کا نام دیا جائے گا اب جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا zero order maxima zero order maxima کیا ہوگا کہ اگر ہم اسی convex lens کو ادھر اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر لا کے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں light کی جو raise آ رہی ہیں وہ کیسے converge کریں گی ہم اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں اب دیکھیں student اگر ہم zero order کی بات کریں تو اس کے لئے آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے یہ ہم نے جو slits بنائی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان slits سے جو number of light raise ہیں وہ انٹر ہوں گی ٹھیک ہے انٹر ہونے کے بعد ہم ان light raise کے سامنے یہاں پہ place کرتے ہیں ایک convex lens کو وہ convex lens کیا کرے گا کہ یہاں سے آنے والی ساری جو light raise ہیں ان کو یہاں سے کسی ایک point کے اوپر meet کروا دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس اس point کے اوپر جو fringe بنے گی یہاں پہ اس کو ہم نام دیں گے zero order fringe کا ٹھیک ہے اس کو ہم نام دیں گے zero order fringe کا zero order کا نام کیوں دیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ساری جو waves انٹر ہو رہی ہیں ان کا path difference zero ہے یعنی کہ ایک ہی point سے ان کا جو path difference ہے وہ start ہو رہا ہے یہاں والا حساب نہیں ہے یہاں پہ تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ line لگا کہ آپ نے length enter کی تھی equal کی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ backward سے ہر ایک wave کے اندر دوسری wave one lambda path difference کے ساتھ add ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے same length ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور zero phase difference سے lines add ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس اب جو یہاں پہ جو maxima بنے گا وہ zero order maxima بنے گا اسی طرح ہمارے پاس first order maxima اور second order maxima اب second order maxima میں کیا ہوگا ہر ایک wavelength کے اندر دوسری جو wavelength add ہوگی وہ two lambda phase difference سے add ہوگی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو maxima بنے گا وہ second order maxima بنے گا اچھا اب ہم اس کی calculation پہ چلتے ہیں کہ کیا mathematically بھی ہم اس چیز کو proof کر سکتے ہیں کہ ایک wave کے اندر دوسری wave one lambda path difference کے ساتھ add ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اس کو explain کرنے کے لیے ہم یہ جو آپ کو ایک یہاں پہ ایک triangle سی نظر آ رہی ہوگی میں نے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا zoom کر کے اس کو sketch کی ہے یہ آپ کو ایک difference نظر آ رہا ہے ایک slit کے درمیان جو distance ہوتا ہے دو slits کے درمیان جو distance ہوتا ہے اس کو ہم d کے ساتھ represent کرتے ہیں اور اس کو ہم slit spacing کا بھی نام دیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس وہ extra path difference ہے جس کو آپ نے find کرنا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو نام دے رہی ہے lambda کا اور یہ ایک ہمارے پاس path difference جس کو ہم a b کا نام دے رہی ہیں یہ ہم نے line لگائی تھی یا اس point کو آپ zero کا نام دے لیں تو یہ ایک line ہم نے لگائی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ساری lines کو برابر کیا تھا یہ ایک perpendicular ہم نے draw کیا تھا تو یہاں پہ ہم ایک angle بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ angle کے سامنے والا vector ہم consider کرتے ہیں perpendicular تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس 90 کا angle بنے گا تو یہ بنے گا base اور یہ ہماری side بنے گی یہ high party news بنے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس high party news بنے گا یہ base بنے گا اور یہ ہمارے پاس perpendicular بنے گا تو sin theta اگر ہم نے find کرنا ہو تو sin theta is equal to equal ہوتا ہے perpendicular over high party news کے تو perpendicular جو ہمارا distance ہے وہ a b کے equal ہے اور high party news کس کے equal ہے sorry high party news ہمارا کس کے equal ہے d کے equal ٹھیک ہے اس کو ہم نے d کے equal پوٹ کر دیا یہ جو ہمارا اس point سے لے کے اس point تک کا جو distance ہوگا اس کو ہم d کے ساتھ represent کریں گے تو اب دیکھیں کہ a b تو یہیں پہ اگر ہم اس کو رکھیں d کو اس سائیڈ پہ multiply کرنے تو a b is equal to d sin theta اور a سے لے کے b تک کا جو path difference ہے وہ کتنا rl lambda اسی lambda path difference کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ maxima بنا تھا تو اب ہم اس کو لکھ سکنے d sin theta is equal to n lambda یعنی کہ اگر آپ zero put کرتے ہو تو آپ کے پاس اس time پہ جو maxima آئے گا وہ zero order maxima ہوگا اگر آپ n کی جگہ one put کرتے ہو تو اس time پہ جو آپ کا maxima بنے گا وہ first order maxima بنے گا اگر آپ two put کرتے ہو تو وہ آپ کے پاس second order maxima بنے گا اسی طرح سے آپ کے پاس یہ جو maxima کا order ہے یہ آپ کو اس equation سے آپ میئر اس کو کر سکتے ہیں آسانی سے تو first order maxima یہ ہمارے پاس جو آپ کی book کے اندر یہ sketch کیا گیا ہے یہ basically جو first order maxima اس کو اس نے explain کی ہے اور یہاں پہ ہم ایک derivation کے طور پر یہ جیس بتائی گئی کہ جو دو slits کے درمیان جو distance ہوتا ہے جس کو ہم slits spacing کا نام دیتے ہیں اگر ہم اس کو find out کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو slits کی total length ہوتی ہے اس کو number of slits سے ہم divide کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو total length کا پتہ ہے اور اس total length میں جتنے number of slits ہیں اگر اس کا پتہ ہے تو اگر آپ total length کو number of slits سے divide کر دیتے ہو تو آپ کے پاس دو slits کے درمیان جو spacing ہے وہ آپ find کر سکتے ہو تو یہاں تک کا جو process ہم نے پڑھا وہ تو ہم نے consider کیا ایک monochromatic source of light کو use کرتے way لیکن اگر ہمارے پاس monochromatic light نہیں ہے mean کہ ہمارے پاس white light ہے تو اس کو ہم کس طرح سے explain کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ اس طرح پیٹرن بنے گا اس کے لیے دیکھیں کہ ہم white light diffraction grating کے لیے use کرتے now if we use white light instead of monochromatic whip gear اس word کو ہم use کر یہ آپ کے colors کا pattern ہے جس میں wavelength اور frequency کا difference پایا جاتے ہم start کرتے ہیں red سے سب سے پہلے ہم نے red color کو لیا پھر orange کو پھر yellow پھر green پھر blue پھر indigo اور پھر violet کو اچھا دیکھیں اگر ہم red light کی بات کریں تو red light کی wavelength وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو جس light کی wavelength زیادہ ہوتی ہے اس کی fringe spacing بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی fringes بنیں گی screen کے اوپر ان کا بھی difference ہے درمیان میں spacing وہ زیادہ ہوگی red light کی اگر بات کی جائے تو پیٹرن آپ کے پاس یہ بنے گا orange کی اگر بات کی جائے تو درمیان والی جو line ہے center والی جو line mean zero order ہے جو وہ بالکل سیم رہے گا لیکن جو first order ہے وہ red color کی light تھی اس کے first order سے تھوڑا سا minimize ہو جائے گا اسی طرح جو second order تھا red orange second order اس first اسی طرح آپ کو ایک sequence نظر آ رہا ہوگا کہ ہر ایک color جب ہم next move کر رہے ہیں تو آپ کے پاس second order ہے وہ close ہوتا جا رہا ہے first order آپ کے پاس close ہوتا جا رہا ہے لیکن center جو line ہے یہ سیم چلتی جا رہی ہے اچھا اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی screen کے اوپر یہ جو آپ کی screen ہے جہاں پہ فرنجز کا جو pattern بننا ہے اس میں ایک درمیان میں آپ کو ایک ہی line دکھائی دے گی وہ ایک line آپ کو دکھائی دے گی because zero order میں جب یہ ساتھوں color کی line آپس میں ملے گی تو آپ کے پاس بنے white light کیونکہ ہمیں پتا ہے جو white light ہوتی ہے mixture ہوتی ہے seven colors اور ان میں ہم نے دیکھا کہ ان میں path difference بھی نہیں ہے ایک line پہ لائی کار رہی ہے تو اس طرح سے جب یہ ساتھوں color ملیں گے تو ان سے center point white color light دکھائی دے گی میں اس کو بالکل سامنے نہیں بنا کرے گی اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ first جو order تھا آپ کا ہر ایک light کا پہلے ولے سے reduce ہوتا جا رہے پھر اس light کا اس order سے reduce ہوتا جا رہے اب یہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس screen کے اوپر light پہنچیں گی تو ہر color اپنا different color show وہاں پہ آپ کو ایک rainbow color show ہو رہا ہو گا یہ سات color ہیں یہ آپ different show ہو رہے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کے اندر emerge ہونے کی وجہ سے آپ بلکل 7 colors کو identify نہیں کر سکتے اسی طرح سے جو second order آپ کا ہوگا وہ بھی اسی طرح سے بنے گا اس میں بھی دیکھیں اب ہر ایک جب ہم color next move کرتے جا رہے ہیں تو wavelength کم ہوتی جا رہی ہے wavelength کم ہونے کے ساتھ fringe spacing بڑھتی جا رہی ہے تو fringe spacing جب بڑھے گی آپ کے پاس یعنی violet سے جب move کرتے ریڈ کی طرف تو wavelength increase ہونا start ہو جاتی ہے اگر ہم اسی pattern کو follow کریں تو ہر ایک color جب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں وائل سے دیکھیں اگر ہم indigo پہ آرہے ہیں تو fringe spacing بڑھتی جا بڑھتی جا رہی یعنی کہ ہر point پہ fringe spacing بڑھے گی تو اس کی وجہ سے ہمارا second pattern بنے گا اسی طرح سے آپ seven colors show ہوں گے different bands آپ شو ہوں گے جو first band یا zero order وہ sharp ہو گا اس کے بعد first order ش sharp ہو گا لیکن zero order سے کم اسی طرح second order بھی آپ کا sharp ہو گا لیکن first order سے کم ہاں ان کی جو width ہے second order کی زیادہ ہوگی first کی اس سے کم اور zero order کی سب سے کم ہوگی تو یہ تھا ہمارا ڈائی fraction grading a topic i hope so کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا next lecture کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھ اللہ حافظ